بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کی یوت اس وقت شدید مایوسی کا شکار ہے لوگ اس ملک میں پریشان ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے بعد صورتحال کتنی بہتری آنے والی ہے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا ہر مشکل میں آسانی ہے عمران خان دو تہائی اکثریت کے ساتھ دیفنیٹلی بات ہے تیاری کر رہا ہے اس کا پلان جب سامنے آئے گا استماعی جو استیفے ہوئے ہیں یا ایسے نہیں تھے اب اس پورے کھیل کے اندر آپ دیکھیں کہ عمران خان نے ایسے سے لیڈرز پیدا کر دی ہیں اور ایسے ایسے لوگ تکڑے پیدا کر دی ہیں کہ اس کے ساتھ آخری دم تک لڑیں گے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے آج جو کاروائی ہوئی وہ دیکھی لیکن جو سب سے کمال سپیچ تھی وہ تھی قاسم سوری کی انہوں نے خط لہرا کر جس طرح کہا عمران خان تو چلے گئے لیکن یہ تاریخ عمران خان کے بعد یاد رکھی جائے گی اور کیونکہ آج کی تاریخ میں جو قاسم سوری نے سپیچ کر دی ہے یہ اتنی کمال تھی کہ لوگوں نے اس کو مس کر دی ہے اور اس شخص نے بتایا ہے کہ زندہ ضمیر کی مثال کیا ہوتی ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آپ اس شخص کی تقریر دیکھئے آپ سمجھیں کہ عمران خان پارٹ ٹو ایک پیدا ہو کر جا رہا ہے یہاں سے اس طرح کے بے شمائے لیڈر آپ یہ تقریر دیکھئے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان اب اگلا بلکل کشتییں دلا کر ان کا پلان جو بن چکا ہے کہ انہوں نے کس طرح شباز شریف کو نکالنا ہے اور کس طرح انہوں نے اداروں کے اوپر اب زور دینا ہے کہ اب معاملہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ کیسے اس کو ریورس کرنا ہے وہ پورا پلان بنا کر بیٹے تھے اور اللہ کس طرح ان کی مدد کرے گا یہ ذرا آپ کلپ دیکھئے پھر اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں میں نے ایک اہم بات کر دی ہے ایک اہم بات کر دی ہے خموشی جی یہ جتنے بھی جتنے بھی گیلریز میں بیٹے ہیں ان کو نکال دیا جائے گا اگر کسی نے بھی نعرے بازی کی یہاں پہ آپ پہ تمام پہ لازم ہے کہ آپ خموشی سے قومی اسمبلی کی کاروائی سننے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ ایز امیمان آئے ہیں اور آپ نے اس ایوان کا اترام کرنا ہے میں نے آپ سے ضروری باتیں کرنی ہیں عدالت عظمہ کے حکم کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف حد میں اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہیں پچھلے کئی روز سے میری رولنگ جمہورخہ تین چار دوہزار بائیس کو میں نے دی جو عدالت نے غیر عینی قرار دی اس پر کافی بحث ہوئی ہے عدالت کے فیصلے کا اترام ہم سب پر لازم ہیں لیکن میں نے جو فیصلہ جن وجوہات کی بنا پر کیا وہ حالات اور واقعات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ فیصلہ میں نے ایک مہور پہ وطن پاکستانی کی احسیت سے کیا وہ فیصلہ میں نے قومی اسمبلی کے ایک محافظ کے طور پر سپیکر کے طور پر کیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمیانی کمیٹی براہ قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراصلہ زیر بیس لائے گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیراعظم کے خلاف حد میں ادماعت کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے اور اب وفاقی کابینہ نے اور اب جب آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوئے مرخہ نو چار دوہزار بائیس کو اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراصلہ ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے اور یہ مراصلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے سپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا اور اسد کیسر نے خود پڑھا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ سپیکر آکے بناوں بیٹھا ہوں یہ مراصلہ میرے ہاتھ میں ہے یہ میرے تمام میں بران دیکھ سکتے ہیں مراصلہ اس مراصلے میں برملا غرورانہ طور پر تکبرانہ طور پر پاکستان دمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراصلہ پاکستان میں حتم ادماعت کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراصلہ دیا گیا یہ آیا یہاں پہ اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ ادماعت کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے یہ بات متدر بار لکھی گئی ہے اس مراصلے کے اندر کہ آپ کو پھر معاف کر دیا جائے گا کیا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پولیسی کی بات کی آزاد معیشت کی بات کی کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی انہوں نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا کیا پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج کیا علامہ اقبال نے جو خود ہی کا فلسفہ دیا جس میں ایک قائد قائد اعظم محمد علی جنہ نے ملک بنایا کیا یہ غلامی کرنے کے لئے ملک ہے کیا آزاد شہری نہیں ہیں ہم آج پورے پاکستان کے شہریوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنے ہیں ہم نے آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیراعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا ایک خود مختار پاکستان کی بات کی میں وفاقی کا بھی نہ کر جو مجھے یہ کیجازت سے ڈسک کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے یہ مراسلہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بیشتا ہوں اور میں نے جو کچھ کیا میں نے جو کچھ کیا اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک محبت وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا میں کسی دوسرے غیر ملکی ملکی ایمہ پر پاکستان کی حکومت کی تبدیلی جو کہ قوم کی عزت انا بکا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ آئین چکنی کے زمرے میں بھی آتی ہے اسے روکنے کے لیے کیا اور روکنے کے لیے ہر پوری کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ میں عدالت عزمہ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ منوان تسلیم کیا ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے ایز پاکستانی میرے سے میرے سے میرے سے اگر کسی کی بھی دلازاری ہوئی ہوئی ہو تو میں اس سے ماذرہ چاہتا ہوں پورے عوان سے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ عوان یہ عوان رول اور آئین کے مطابق چلاوں جی جناب شاہم عمد قریشی صاحب آپ نے دیکھا پاکستان کی تاریخ کی چند بہترین تقاریر میں سے ایک تقریر تھی جو قاسم سوری نے کی اور کیا لا جواب تقریر تھی دیکھئے عمران خان نے سب سے پہلے تو اللہ پر رکھا ہے بھروسہ یہ چیز سمجھجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کی لائف سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ جہاں پر آپ پیدا ہوئے ہوتے آپ جب چھوڑ کر جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ دیکھیں مدینہ میں انقلاب برپا ہوا یہی صورتحالہ ہر مشکل کے بعد آتی ہے آسانی اب عمران خان بظاہر آپ کو لگ رہی ہے حکومت نہیں چل سکتی شباز شریف ان لوگوں کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان میں وہ دمخم ہی نہیں ہے حکومت چلانے کا آج دیکھ لیں شباز شریف اب اپن نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑا مشکل بجٹ آنے والا ہے بڑے معاملات خراب کرنے ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اب جو صورتحال پیدا ہونے والی ہے عمران خان نے جانا ہے عوام میں اور اتنا پریشر بیلڈ کرنا ہے اتنا کیونکہ اب تو وہ ستیفہ دے چکے ہیں اب تو وہ سب کچھ کر دیا ہے انہوں نے عوام کو بتانا ہے کہ معاملہ کیا ہے اور عوام بپری ہوئی غصے میں ہیں عمران خان جہاں پر موف کریں گے وہ کر لیں گے اور لاسٹ ان کے پاس جو پتہ وہ ہے ریمیٹنس کا اگر انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو کہہ دیا کہ آپ نے یہاں پر پیسہ نہیں بھیجنا تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صورتحال کی آدھی عمران خان کے پاس ٹیبل پر سارے اپشن موجود ہیں انہوں نے سارے کام کرنے ہیں لہٰذا اس صورتحال کے اندر وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنے والے وہ بالکل باؤنس بیک کریں گے اور اس باؤنس بیک کے اندر وہ نوازشری والا باؤنس بیک نہیں ہوگا کہ چور کھاتے ڈیل ہو رہی ہے وہاں سے ڈیل کر لی شباہ شریف بنا لیا اب کی بار یہ پورے کا پورا سسٹم جائے گا جو صورتحال سامنے آنے والی ہے لہٰذا اس صورتحال میں عمران خان اپنی فائنل بیٹل لنے کو تیار ہے اور یاد رکھے گا جیت انہی کی ہونی ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں